نوادہ جلے کے دد اور پنچائت کے کرشنا نگر کے لوگوں کے لیے بیتی رات بھائی آور رہی یہ رات یہاں کے رہنے والے مصہر سمودائی کے لوگوں کے لیے کالی رات ثابت ہوئی ہے جہاں شام کے بیتے چھا بجے 150 کی سنکھیا میں آئے اگروادیوں نے پہلے گولیوں کی تر ترہت سے ماحول خراب کیا اس کے بعد بم کے دھماکے اور کروسن تیل سے پوری بستی میں آگ لگا دی آگ کی لپٹیں دیکھتے دیکھتے پوری بستی میں فیل گئی کئیوں گھر تباہ ہو گئے مویشوں کی تڑپ ترپ کر موت ہو گئی لوگوں کا آشیانہ پل بھر میں اجڑ گیا اسثانیے لوگ جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ لوکل ایٹین سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس اسثان پر ہمارے پروج رہا کرتے تھے ہم پیڑھی در پیڑھی یہیں رہتے ہیں لیکن بیٹے کچھ سمیسے پاسپان سمودائی کے لوگ اس جگہ پر اپنا قبجہ جمانا چاہتے ہیں جبکہ یہ جمین ہمیں دیہار سرکار کے دوارہ مل ہوئی ہے ایسے میں پرب میں بھی بیواد ہو چکا ہے اسثانیے پرشاشن کو اس وشے کی جانکاری کئی بار دی جا چکی ہے لیکن واپجود اس کے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا جہاں آگ لگائی گئی یہ پوری بستی دلت سمودائی کی ہے جو کی لگ بھگ پانچ ایکڑ میں فیلہ ہوا ہے یہاں تقریباً سو سے ادھک گھر ہیں جن میں آدھے گھر کی دیواریں مٹی جالیں اور چلہ چوکی سمیت کئی چیزیں نشٹ ہو چکی ہے تو اس سمیہ ہم اس جگہ پر موجود ہے جہاں بھیاوہ ترازدی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا ہے اگروادی تک تو جو تھے انہوں نے ان کے گھر میں آگ لگا دی اسثانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ پہلے فائیڈنگ کی گئی اس کے بعد پھر ان کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے اور اس وجہ سے کئی ساری گھڑے جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہے یہاں دیکھئے سخانہ بنانے والی ساماگری ہے چلہ دیکھ رہا ہے توا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اور یہاں کی پرستیتی ایسی ہے کہ یہ پوری تڑکے سے خاک ہے اس کے علاوہ آپ برطن کو دیکھ سکتے ہیں برطن کو چھوڑیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ روٹی پکی ہوئی ہے یہ روٹی بنی ہوئی تھی لیکن یہاں کے لوگ کھا نہیں پائے ہیں ایسی سمسیہ یہاں دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ کسی بھی پریوار پر کیا گجڑی ہوگی جب اسے پتا چلا ہوگا کہ پہلے اس کے وہاں پر فائیڈنگ ہو رہی ہے اور فائیڈنگ ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کے گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے حالانکہ پولیس اس مسئلے پر کیا کر رہی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پھر حال جب گراؤنڈ جیڑوں پر ہم موجود ہیں تو یہاں کی جو اسکتی ہے وہ بہت ہی بھائیابہ ہے کئی ساڑے ایسے گھر ہیں جو کی برباد ہو چکے ہیں پوری طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں یہاں آنے پر ایک اور چیز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ملی ہے اور وہ انفرمیشن یہ ہے کہ یہاں جو بستی ہے وہ مانچی سمودائی کی ہے یعنی کہ دلت سمودائی کی ہے لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ایشو مسیح کو مانتے ہیں یعنی کہ کنورٹ ہو چکے ہیں اور کششن ہیں یہ یہاں کے اسٹھانیے لوگوں نے ہی ہمیں بتایا ہے لیکن جو ویکتی اگروادی ہے جنہوں نے ایسی حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ساجش رچی ہے اس ویکتی کے بارے میں جتنی باتیں کی جائے وہ کم ہی ہے بتاتے ہیں یہاں کے لوگ کہ وہ لوگ اس جمین پر کبجہ کرنا چاہتے تھے اور کبجہ کرنے کے لیے یہ ویواد ورشوں سے چلا آ رہا تھا اسی ویواد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تھانی اور تھاننے میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے فائیڈنگ کی اور فائیڈنگ کرنے کے بعد یہاں آگ لگا دی ہر ایک گھر میں اسٹھانیے لوگوں نے جب پولیس کو سوچنا دی تو پولیس کی ٹیم ڈیڑھ ہنتے کے بعد پہنچی ایسا اسٹھانیے لوگ ہی ہمیں بتا رہے ہیں یہاں بیاکول لوگ ہیں جو کئی راتوں سے بھوکھے ہیں بیتے رات سے انہیں کھانا نصیب نہیں ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں کی سمجھائیں بڑھتی ہی جا رہی ہے حالانکہ یہاں پولیس کی ٹیم پہنچ رہی ہے پریشاتھنک جملہ پہنچ رہا ہے بڑے بڑے ادھکاری پہنچ رہے ہیں میڈیا کرمی پہنچ رہے ہیں اور سب ہی ان کی ریپورٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آگے اس ماملے پر کیا ہوگا ہماری نظر بنی رہے گی یہاں ہمیں کاری دیوی ملی کاری دیوی پہلی بار ماں بنی ہے آنے والے کل وہ اپنے بچے کا دھوم دھام سے چھٹی ہار منانے والی تھی اس نے کچھ پیسے کرج پر بھی لیا تھا لیکن اس تراصدی نے پورے گھر کو تباہ کر دیا اس سمیں ہم نوازہ جلان ترگرٹ ڈیداؤر پنچائت کے کرشنانگر میں موجود ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو بیتی رات گجری ہے وہ کافی بھائیوہ گجری ہے اندر راتوں کی بھانتی یہ راتے سامان نہیں رہی ہے اور یہاں کئی تڑی کئی تڑیقوں کی تکلیفوں سے لوگوں کو گجرنا پرا ہے ان کی بستی میں اچانک اپدربیوں تک تو نے بھاوہ بولا اور اس کے بعد آگ لگا دی جس کی وجہ سے کئی سارے گھر جو ہیں وہ دھوست ہو چکے ہیں یہاں ستھانیے لوگ ہیں باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس بھائیوہ منجر کے پیچھے کا سچ کیا ہے اپنے نام بتا دیجئے کاری جی کیا ہوا تھا رات میں رات میں انہیں سایا ہے سر آگ لگا دیا آگے تو گولی چھو رہا ہے وکر بعد جھپران آگ لگا دیا کتنے وجہ کی گھٹنا ہی ہے چھے بجے شام میں ہی آگ کس نے لگایا آگ نے لگایا ناندو پاسمان مونی پاسمان نگسری پاسمان کیوں وہ کہہ رہا ہے نرسار کی ہمارا جمین ہے یہ جمین سے ہٹو تو ہنی تو ہمارا باپ دادا سار یہاں پر برہا ہو گیا ہے ساسور مر گیا ہے ساس بچتا ہے ساسور مر گیا ہے باوہ مر گیا ہے وہ ہے اتھی سجت آ رہا ہے جمین تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہٹو ہم رہے گا تنوں نے کٹھا کے پرچے میلا ہے سار نو نو کٹھا کا پرچے میلا ہے مطلب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جمین ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پوروے جس جگہ پر رہتے تھے تو آپ بھی رہیں گے ہاں تو ہمارا جمین ہے ہمارا جمین ہے ہمارا جمین کے کٹھا کے پرچے پرچے بنا لے سار اچھا تو وہ ہے پرچے وہ ہے تو جتارہ آپ سے نہیں ہونا تو یہ ہو لکھا گھر ملے یہاں کھل کس نے پڑیوار رہتے ہیں ہمارا رہتے ہیں یہاں کھل کتنے لوگوں نے اپنے دھر بنا رہا ہے کتنے لوگوں یہاں کتنے دنوں کا ہے چار دنوں کا ہے ماتن چار دن کا بچہ جب آپ سوچئے یہاں پر کہ یہ بچہ بس چار دنوں کا ہے اور اس بچے کے گھر میں آگ لگا دی جئی ہے سوچئے اس بچے کے ساتھ کیا حل ہوگا پوچھے جب آگ لگی تھی تو آپ لوگوں کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ آگ لگی ہے پھر پولیس کو کب انفرومیشن دی گئی اور پولیس کتنے دیر کے بعد پہنچی ڈیر گھر ٹاکمار کیسا جرگی ہے جب پرسر تو پہنچی آیا میں نے سر آگ لگا دیا ہے جی روپیہ پیسہ گیاں چار دی سو جرگی ہے ہمارا چھیک کل آپ کے بچے کا کیا تھا چھٹی آرہی تو سارا پیسے اب یہاں موجود سارے لوگ بیبس اور بے سود دکھائی دے رہے ہیں کاری دیوی نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بچے بچیں گے تو سب حاصل ہو جائے گا چنتہ جرور ہے لیکن جان بچی ہے تو سب پھر سے حاصل کر لیں گے کتنے بجے یہ گھٹنا ہوئی تھی کب کتنے بجے ہوا تھا چھے بجے ہوا تھا آپ لوگ دیکھے تھے آتے ہوئے ان لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بہوا اٹھو تو تم بتاؤ تو کتنے بجے ہوا تھا چھے بجے تمہارا نام کیا ہے پریتک ماری تو کیا دیکھے تھے تم کتنے بجے ہوا تھے تم لوگ کی بھی جلا دیں گے تو ہم لوگ ڈر سے ادھر چل گئے تھے آلم یہ ہے کہ یہاں اشیانہ تباہ ہو چکے ہیں پرشاشنک جپتہ موقع پر موجود ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ دوشیوں پر کیا کاروائی ہوگی اور کیا ان کا اشیانہ ایک بار پھر بسایا جا سکے گا موسیقی